بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو اچھا لگے یا برا لگے میں کوئی کسی کی سائیڈ بھی نہیں لے رہا عمران خان صاحب وزیر آزم ہے ان کو برداشت کریں وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں وہ بھی برداشت کریں لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھئے گا کہ جو آپ کے پاس ایویلیبل چیزیں ہیں کپیسٹی ہے اس کپیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ میرے خیال میں اس فریمورک کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ ٹھیک فیصلے ہیں غلط نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو سندھ کی گورنمنٹ جو کر رہی ہے یا مراج شاہ صاحب جو کر رہے ہیں اس کی بھی تعریف اگر اس وقت نہ کی جائے تو وہ غلط ہوگا کیونکہ وہ بھی بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں اور آؤٹ آف ڈا باکس تنکنگ ہے ان کی اور اس کو بھی جتنا اپریشیٹ کیا جائے مراج شاہ کے فیصلوں کو یا پیپلز پارٹی کے فیصلوں کو یا سندھ گورنمنٹ کے فیصلوں کو تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا coming back to the center again جی center کے اندر بار بار کہا جاتا ہے تنقید کی جاتی ہے کچھ فیصلوں پہ امران خان صاحب کی ان فیصلوں پہ تنقید کرنا میرے خیال میں اس لیے نہیں بنتا ہے کیونکہ day to day strategy بنتی ہے کہ day to day جو issues ہوتے ہیں جو میں being a student of ڈی ایس ایس میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ day to day جناب یہاں پہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں day to day scenarios change ہوتے ہیں اور day to day جو فیصلوں میں اگر ترامیم کرنی پڑے ہیں changes لانی پڑے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے سو ساتھ ساتھ آپ capacity building بھی کر رہے ہیں اپنی health services کے اندر and at the very same time آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا mortality rate وہ کم سے کم ہو اور آپ lockdown جو ہے کسی حد تک اس کو implement کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن سب کے لیے چاہے center ہو چاہے سندھ ہو دونوں کے لیے میری ایک suggestion ہے my suggestion is کہ جناب سب لوگ گھروں میں ہیں آپ انیس بیس کا فرق ضرور ہو سکتا ہے صوبے میں بھی ہو سکتا ہے federal government میں بھی ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے انیس بیس کا فرق ہے سارے لوگ completely گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے لیکن then again جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے بڑی تعداد لوگوں کی گھروں میں موجود ہے یہ time ہے کہ آپ اپنی گلی محلے شہر صاف کروائیں یہ government کا اس وقت ارادہ ہونا چاہیے شروع کر دینا چاہیے سندھ کی government کو چاہیے کہ جناب وہاں پہ زیادہ گند ہے انہوں نے جہاں پہ اتنے اچھے فیصلے کیے ایک اور اچھا فیصلہ کر دیں کہ اپنی گلیاں محلے جو ہیں ان کو صاف کروانا شروع کر دیں اسی طرح federal government کو پنجاب government کو kpk government کو اور اگر تھوڑا سا احتیاط کر لے بلوجستان کی حکومت بھی اور سوڑا سا جناب سیر و تفریح سے ان کی تھوڑی سی ان کو فرصت مل جائے چیف منسٹر صاحب کو تو پھر وہ بلوجستان کو بھی صاف کروانا شروع کر دیں مطلب کہ اس میں جتنی صفائی رکھ سکے تو وہ بہتر ہوگا میرے ساتھ آج موجود ہے جناب شیخ وقاس اکرم صاحب قبل شوزر صاحبہ طریقہ انصاف سے اور سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے میں سعید غنی صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا سعید غنی صاحب اللہ تعالی آپ کو صحت اتا فرمائے میں چاہتا یہ ہوں کہ جس وقت آپ سندھ گورنمنٹ نے مراد شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت نے جہاں پہ اتنے اچھے اچھے فیصلے کیے جن کو جتنی میں نے پہلے بھی کہا جتنی تعریف کی جائے کم ہوگی but at the very same time don't you think this is time کہ آپ لوگ اپنے شہر کو صاف کر دیں شہر کی صفائی کر دیں hygienic لئے اس کو clean کر دیں تاکہ اس وقت تو میرے خیال میں آپ کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ بہ آسانی یہ کام کر سکیں گے اور یہ سب کے لئے بہتر ہوگا کیوں سعید غنی صاحب نہیں آپ کی بات حصولی طور پر تو بالکل درست ہے اور اس سے بالکل اختراف نہیں ہو سکتا لیکن جو اس کا دوسرا ایک پہلوے عبودی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جتنی workforce کی ہمیں ضرورت ہے وہ شاید ہمارے پاس بیسی آپ کو عام طور پر اسپطالوں میں جتنے لوگ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس ویسے ہی جتنی تعداد ہونے چاہیے اسے کم ہے اگر آپ پیشنس بھی آپ کے پاس بڑھ رہے ہوں اور نئی جگہوں کو آپ ڈکلیر کر رہے ہوں آپ نے کورنٹائن سینٹر میں بنا دیا ہوں آئیسوریشن سینٹر میں بنا دیا ہوں وہ ہسپٹل جو بند پڑے تھے انکمپلیت سے ہم نے ان کو فنکشنل کر دیا ہو تو آپ کو وہاں زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے وولنٹیرز بھی تیار کیے ہیں ہم نے نئے ڈاکٹرز بھی ہائر کرنا شروع کر دی ہیں پیرا میڈکس ہائر کرنا شروع کر دی ہیں لیکن اس وقت ہماری جو پریارٹی ہے وہ پریارٹی یہ ہے کہ ہم ہیل سیکٹر میں جو بیسک ارنجمنٹس ہو سکتے ہیں میکسیمم ارنجمنٹس ہو سکتے ہیں ہم اس طرف جائیں جو روٹین کی صفائی ہے وہ تو ہو رہی ہے لیکن بہرحال آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی دیکھنی کی ضرورت ہے کہ لوگ گھروں میں زیادہ رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو گارویج کلیکشن ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوگی اس میں اضافہ ہو رہا ہے پہلے شاید وہ کئی اور ڈسٹیبیوٹ ہو جاتی ہے لیکن اب وہ ایریاز جہاں پہ آبادیاں ہیں وہ اس کام بڑھ جاتا ہے تو نورمل کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن ایکسٹر ایفرٹ صرف اس کام پہ لگانا شاید ہمارے لیے یہ صرف مشکل ہوگا فیلال جس طرح چل رہا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن اگر اللہ کرے آج یہ چیزیں تھوڑی سی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں ہم تھوڑا سا سسٹم اپنے ڈیولپ کر جاتے ہیں تو پھر شاید یہ پوسیبل ہوگا کہ کوئی ایکسٹر ایفرٹ لگا کے بھی کام کریں آپ اگری کرتے ہیں شیخ صاحب اس سے میں بالکل اگری کرتا ہوں یہ ایسے ہی ہے اور پنجاب کی صورتحال بھی کچھ ایسے ہی ہے ایک تو ان کے پاس پہلے میں ہیلتھ اور اس کو صفائی کو تھوڑا لگا لگا رکھتا ہوں کیونکہ دپارمنٹس بھی نیچے آپریشنل لیول پہ لگا 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 جس طرح ہیلتھ کے اندر پچھلی حکومتوں نے اور پچھلی ادوار میں حکومتیں کیا کسی ایک کا قصور نہیں ہے کسی نے بھی اس کو کبھی اتنا نہیں لیا اسی طریقے سے صفائی کا جو سینٹیشن کے حوالے سے کیونکہ لوکل گورنمنٹس ہمیشہ توڑ دی جاتی رہی ہیں جب بھی کوئی حکومت آتی تھی سیاسی اور وہ لوکل گورنمنٹس کو تھرڈ سمجھتی تھی تو پہلے سب سے پہلے پھر میں نازم کانسٹرنٹ کو ڈیزولف کروں سیاسی حکومتیں ایسی کرتی رہی ہیں تو یہ کیونکہ سینٹیشن جو ہے اور شہروں کی صفائی یہ لوکل گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے جو ابھی اس حکومت نے بھی آتے ساتھ پہجاب میں ختم کر دیئے اس میں ماضی میں بھی نہ اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کرتی رہی کی جاتی رہی ہے ہاں میاں سباز شریف نے کوئی فورن کمپنیز کے ساتھ مل کے ایک دو شہروں میں وہ بھی ایک دو شہروں میں لہور میں اور پنڈی میں سینٹیشن کے حوالے سے ترک کمپنیوں کے ساتھ وہ کروایا وہ اچھے کوئی پروجیکٹس ہیں مگر اس کے علاوہ اگر آپ پہجاب کے کسی بھی صوبے اور شہر میں چلے جائیں بچ سید گنی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھی ان کے پاس جو فورس ہے اس کی وہ نہیں ہو جائے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ان سے بلکل اگری کرتا ہوں اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے بندے آلیڈی ناکافی ہیں انٹرینڈ ہیں اور ان صورتحال میں جب آپ پہلے لوگوں کہہ رہے ہیں تو سٹے اٹھ ہوم پھر ایک خاص طبقے کو جو ہے جو آلیڈی تعداد میں کم ہے اس میں سے بھی ایک آپرچولیٹی نکل سکتی ہے نا شیخ صاحب کہ ان پیپل ایس ٹیک بیک ایٹھ ہوم اور زیادہ تر لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں تو اس is the time کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سلوشن آپ نکال کے بتائیں یا میں کمل شعظم صاحبہ سے پوچھو کوئی سلوشن ایسا نکالیں کہ جس میں صفائیاں یا ڈس انفیکشن جو شروع ہو جائیں یا ایسے لفاظی ہوگی یہ کہانی ہوگیا ڈس انفیکشن کے لیے تو آپ اس پریز وغیرہ جس طرح آپ نے چانے میں دیکھا کہ انہوں نے مہن روڈز پہ بھی کیے بسوں پہ بھی کیے گاڑیوں پہ بھی کیے اس کے لیے پھر آپ کو وہ دیکھیں نا صحیح ڈنک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ورک فورس کا مطلب ہے جب آپ نے کسی بندے کو باہر نکالنا ہے اس نے آپ کو سارے سیفٹی سوٹس بھی آپ نے ان کو دینے ہیں وہ سارے گیر بھی آپ نے ان کو دینا ہے جب آپ پیرمیڈس کو دے رہے ہیں جس کی آپ کے پاس آلیڈی کمی ہے تو ٹھیک ہے آپ وہ ان کو دیں وہ آلیڈی سپریے کرتے ہیں یہ جو باقی مچھروں والے سپریے کرتے ہیں یہ ڈنگی والے جو کرتے رہے ہیں پنجاب میں یہ بھی وہ کریں گے مگر ہی ایڈ آف دے رانا صاحب دوبارہ یہاں ہمیں عوام کو لفاظی سنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پیسے سے حکومتوں کے پاس پیسے ہے کوئی نہیں اس ایسے حالات میں اس کا سب سے بہتر علاج ہے دنیا میں مشینری موجود ہے صفائیوں کے لیے چھوٹی گلیوں کے لیے چھوٹی مشینیں بڑی سٹکوں کے لیے بڑی مشینیں ہم ان چند ملکوں میں دنیا میں اس وقت ہیں ایشیا کے جو اس میں مشینوں کا صفائی کے لیے کم سے کم استعمال ہوتا ہے اور مین پار کا سب زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ابھی بھی یہاں پہ جھاڑو والے اور گڑا گڑیوں والے جو ہیں اور دن چھوٹے ظلوں میں آپ کو ملتے ہیں ٹھیک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح گلی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نہ ہمارے پاس اس وقت اتنی سپیر مین پار ہے اور جو ہے ان کے لیے پھر ہیلتھ سیفٹی ایک الادہ ایشو ہے اور لیڈی ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں بچارے بغیر ٹریننگ کے لگے ہوں کہ نا ایک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بلکل صحیح کرونا کا پیشنٹ آیا ہے ہسپٹل میں وہ کورینا پولیٹف تھا تو سارے ہسپٹل والے دوڑ رہے تھے وہ بند کرو دروازہ بند کرو کرو کرونا تھا پیشنٹ آ گیا تو ہم تو بچارے جو ہمارے پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز ہیں وہ تو بغیر ٹریننگ کے بچارے جڑے ہیں احمد کر رہے ہیں تو نہیں ہے نہ پیسے ہیں نہ مہن پار ہے کہانیاں ہی کہانیاں ہیں اور یہ وقت نہیں ہے عوام کو کہانیاں سنانے کا بہتر یہ ہے کہ لوگ اپنے علاقوں کی اپنے گھروں کے آگے اپنے گھروں کے اندر اپنی صفائی کو خود انشور کریں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا اور اگر پیسے جو کہ نہیں ہے ہمارے پاس تو کرونا کے لیے پیسے نہیں ہیں نا پیسٹی کا ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے ایشو یہی ہے ایک چھوٹی سی بریک یہتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے جناب قبل شعظف صاحبہ سے اور تحریک انصاف کا موقف کیا ہے کیونکہ تحریک انصاف کو ہم جتنا مرضی کریٹسائز کریں حکومت کو جتنا مرضی کریٹسائز کریں جو اویلیبل سورسز اس وقت موجود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے جو کام کیے جا رہے ہیں میرے خیال میں اس کی تعریف کر دی جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد قبل بی بی کیونکہ گیر نہیں دے سکتے ہم صفائیوں والوں کو اور ڈسنفیکٹ نہیں کر سکتے اپنی گلی محلے اسی طرح ہی ہے پہلے ہم نے فوکس کسی اور جگہ پہ کیا ہوا ہے کہ لیمٹیڈ ریسورسز ہیں فیڈل گورنمنٹ کے پاس بھی بس نائے مادرین سانگیوہی میں اس میں بشن صاحب پارشلی اگری کرتی ہیں اور کچھ چیزوں پر ڈس اگری بھی کرتی ہیں مجھے اجازت دی جائے گا جہاں تک سینٹیشن پہ آ جاتے ہیں پہلے اور پھر کرونا پہ آ جاتے ہیں لیکن سینٹیشن اور لوکل گورنمنٹ کی بات وقال صاحب نے کی ہے میں تھوڑا سا اس لیے ڈس اگری کروں گی کہ ہمارے مجورٹی جو چھوٹے علاقے ہیں پنجاب کے وہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ گھٹرستان بنے ہوئے ہیں ہر جنہ گھٹر چوک کر رہے ہیں اب یہ جو تری ٹیئر گورنمنٹ کا سسٹم ہے جس میں مختلف پارٹیز جو ہیں وہ مختلف گورنمنٹ کا حصہ بنی نہیں ہے فور انسنس کراچی میں بھی دیکھ لیں اسی طرح پنجاب میں بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ پہلے سے الیکٹڈ تھی اور اس میں زیادہ تر نون لیگ کے لوگ موجود تھے جب ہماری حکومت آئی ہے وہ فیڈل میں بھی آگئی پنجاب نے دیاری تو یہ جو ٹیئرس کی آپس کی فرکشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ادارے جو آگئی کام نہیں کر رہے ان کی پرفارمنس بلکل نل ہو جاتی ہے اب میں اپنے علاقے کی آپ کو تھوڑی سی مثال دے دوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ وہاں پہ سینیٹیشن کی ایشیوز تھے اور لیٹرلی میں وہاں سے الیکٹ نہیں ہوئی ہوں میں نے وہاں سے صرف ٹکٹ اپلائی کیا تھا لیکن جب بھی میں وہاں جاتی ہوں مجھے وہاں بلا کے لوگ اپنے گھروں میں لے جا کے گھٹر کے پانی میں کھڑا کر کے گالیاں دیتے اور میں سنتی ہوں چپ کر کے ریزن کیا ہوئی ہے کہ وہاں جب میں نے ساری انویسٹیگیشن کرائی چیف منسٹر کو جا کے باقاعدہ اپنیگیشن دی اور انہوں نے پوری انکوائری کرائی پتہ یہ چلا کہ الیکشن سے کچھ شرصہ پہلے نئے پائچ ڈلے تھے لیکن جب یہ پتہ لگا کہ دوسری پارٹی حکومت میں آ رہی ہے تو ریت کی بوریاں اور ایٹے ڈال کے ان کو بند کر دیا گیا اور پورے شہر میں پانی چوک اور وہ گھٹروں کا پانی اُبر یہ کونسا ایریا کونسا کول بی بی کونسا ایریا ہے احمد پر شرکیہ جی ہے تحصیل ہے بھاول پر کی اور آگے اس میں شہر میں بھی یہی حال ہے تو اس وجہ سے پھر حکومتیں جب آتی ہیں تو وہ دوسری جو الیکٹڈ پہلے کی لوگی گرورمنٹ ہوتی ہے دوسری پارٹی کی اس کو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہٹوا دیں کیونکہ پھر ایک اور قسم کی فرکشن کی وجہ سے سازشیں اور پرفارمنس پہ کوئی نہیں ہوتا جہاں خالی ایک جو غلط سیاست ہے یا پوائنٹ سکورنگ ہے یا لوگوں کی زندگیوں کو مصیبت بنانا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ہی غلط حرکت ہے نہیں ہونی چاہیے پروفیشنلی ابھی ہم لوگ شاید میچور نیوے سیاست کو لے کر کے اب اگر صفائی پہ آجیں تو پنجاب حکومت اپنی جو لیمیٹڈ ریسورسز ہے اس میں سفے قرار یہ ہے لاہور کے مختلف جو پسماندہ علاقے ہیں اس کی حد تک تو مجھے نالج ہے اور پنجاب میں جہاں جہاں کرونا ہے اس علاقوں کو بھی ڈس انفیکٹ رہا جا رہا ہے ایمین اس آباد میں بھی یہ کیا گیا ہے اور کل چیئرمن انڈی ایم اے نے بھی بڑی اچھی خوشخبریاں بتائی ہیں آج بھی دس ہزار ٹن سمان آیا ہے اور ایک اور اگلے سنڈے تک آ جائے گا جس میں واک ترو گیٹس آ رہے ہیں جس میں کرونا کے ٹیسٹ کا بھی پتہ لگے گا پلس ایسے مشینری آ رہی ہے جس سے اس علاقے کو سین کر کے پورا ڈس انفیکٹ ہم کر سکتے ہیں تو میرا کیا ہے سٹوریوں سے زیادہ چیزیں تھوڑی آگے پریکٹیکل چلی رہی ہیں اور سٹوریز تو اب ہمیں امریکہ سے بھی آ رہی ہیں وہاں لوگ اپنی حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ دنیا کی ورلڈ پاور بیسٹ ہونے کے باوجود اس وقت یہ حال ہے کہ نا وہاں پہ آپ کو وہاں مل رہے ہیں ونٹی لیٹرز نہیں مل رہے ایون اٹلی میں ہی ہو رہے ہیں کہ چوائسز کی جاری ہیں خدا نہ خاصتہ کہ کس طریقے سے لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے اور کس کو نہیں اس حساب سے دیکھیں تو چھبیس فیبرری کو جو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا اس سے آج تک اسی ہزار سے اوپر ان کے پیشنٹس جات سکے ہیں لیکن اللہ نے مہربانی کی ہے پاکستان پہ کہ ابھی خدا کا شکر ہے کہ اس طرح سپیڈ نہیں ہے اور آپ کے توسط سے میں لوگوں کو کہوں گی کہ خدا کا واسطہ پینک میں مجھ جائیں کل ایک بہت خوفناک واقعہ یہاں پہ ہوا ہے کہ جی تیرہ میں ایک جوان بچے کو ڈرگز دے کے مار دیا گیا اور اسے کرونا کا پیشنٹ بتایا گیا اور الٹی میٹلی ہونے یہ جا رہا تھا کہ اس کا پوس ماتم بھی نہیں ہونا تھا اس کو کسی طریقے سے دفنا دیا جاتا کوئی اس بچے کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا تو ایسے معاملات میں جب اتنا خوف اور حراس اور awareness کی کمی ہوگی تو بہت سارے جو negative factors بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو ایک تھوڑی awareness کی ضرورت ہے اس کو ہم نے حیمت کے ساتھ انکانٹر کرنا ہے ٹھیک جس کی لکھی ہو اس کی کو لکھی ہے ٹھیک لیکن دیکھیں اس طرح negative مجرمانہ جو حرکتیں ہیں وہ بھی ساتھ شروع ہوئی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ایک سینڈ اور صرف دیں مباشر صاحب میں میں واپس آ رہا ہوں آپ واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس صرف ایکسپرٹ بن گی ہے کرونا کی اور ہر بندہ سوشل میڈیا پہ صرف خوف و حراس پھیلا رہے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں ٹوٹ کے دینے سامنے بڑا امپورنٹ پوائنٹ آپ سب میں جارا سہید غنی صاحب سے ایک چیز پہ سہید غنی صاحب یہ لاکٹاون جو ہے یہ ہنڈڈ پرسنٹ چل رہا ہے آپ کا یہ ہنڈڈ پرسنٹ کی طرف جا سکتے ہیں آپ یا آپ سے چاہتے ہیں یا آپ لوگ پیپل این ایج جی نہیں ابھی رانہ صاحب ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ہے لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ اسی فیصد سے زیادہ لوگ گھروں میں ہیں بلکل ٹھیک اچھا بیس فیصد میں بھی ایسے لوگوں کی بہت بڑی اکثریت ہے جو مختلف ہم نے کچھ انڈسٹریز کو علاو کیا ہوا ہے کہ وہ چلتی رہیں ہاسپٹلز چل رہی ہیں کچھ ایسی دکانے ہیں مارکٹس ہیں جن پر ہم نے علاو کیا ہوا ہے وہ چل رہی ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ان جگہوں پر کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب یہ جائیں گے تو وہ دکانے وہ مارکٹس وہ فیکٹریز وہ ہاسپٹلز چلے گی لیکن کوئی پانچ سات آٹھ پر فیصر ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو بلا جواز گھروں سے نکل رہے ہیں اور بہار وہ بھوک کر رہے ہیں لیکن آئیسا ہیسا ہم نے جس طرح یہ چیزیں کی ہیں مجھے اب لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا اور انفرس کرنے کی پشش کریں گے تو یہ ہنڈر پرسنٹ تو نہیں لگے یہ کہ نائنٹی فائی نائنٹی سکس پرسنٹ ہم اس کو امپلیمنٹ کر آ سکتے ہیں اور یہ ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک ہے آپ شیخ صاحب سمجھتے کہ ہنڈر پرسنٹ ہونے چاہیے لوکڈاؤن یا دیکھیں یہ چل رہا ہے اسی طرح ٹھیک ہے اس علاقے کی جو ٹوٹل سیچویشن ہے اس کو سامنے دیکھتے دیکھتے ہوئے سٹرٹیجی جو ہے وہ سخت ہونی چاہیے یا چینج ہونی چاہیے یہ ویری کرے گی کئی جگہ ہیں جہاں پہ مریضوں کی تعداد بہت کم ہے وہاں پارشل سے بھی کام چل سکتا ہے جو پابندیاں بھی ڈیفائن ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہیں مگر کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ خدشہ ہے بلکہ خدشہ کیا ہے یہ چیز زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے ٹوٹل شاٹ ڈاؤن کر دیں کرنا چاہیے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے پاس جو ہے نا ریسورسز بھی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ حکومت کے پاس ایکسپارٹس کے علاوہ اور تو کوئی ہوتا ہی نہیں حکومت کا کام ہے حکومت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستانی عوام نے ووٹ دے دی ہے اب آپ حکومت میں بیٹھیں یہ سارے فیصلے آپ لیں اور خود لیں ہماری سپورٹ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں کہ آپ جو کام کریں اس سے پاکستان کے لیے بہتری ہو ٹھیک بلکو ٹھیک ہے قول بی بی لاسٹ کوئسٹن آپ اسی چیز پہ قائم رہیں گی جو وزیراعظم صاحب کی اپروچ ہے کہ جناب پارشل شٹ ڈاؤن ہونا چاہیے لوک ڈاؤن ہونا چاہیے یا آپ سمجھتی ہیں کہ کمپلیٹ ہونا چاہیے لوک ڈاؤن یا ہاو ڈیو ٹیک اٹھ جی ناو ایز آف ناو دیکھیں اب بھی جو گراؤن پر سٹریٹیجی وہ یہ ہے کہ جہاں سے کوئی تین سے چار جس علاقے سے اگر پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں تو ان علاقوں کو پیچھے تک گئے ہیں یعنی انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے جو بھاگے تھے پیشنٹس یا جن کے ٹیسٹ ٹائم ہے اور وہ کئی گھوم انہیں کی کوشش کرتے ہیں انہیں گھروں سے ٹریس کر کے ان کے علاقوں سے رورل ایریاز میں سے وہاڑی سے جا کے خشاب سے جا کے پکڑ کے لائیں اور اس ایریے کو بھی سارے کو کوٹن آف کر رہے ہیں اور اس در جو ضروری انتظامات ہیں وہ کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ کرونا جو ہے یہ کوئی عام سلاب یا زلزلے کی طرح کی ایک جگہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی سینٹر ایپی سینٹر نہیں ہے یہ مختلف ایریاز میں پاکٹس کی صورت میں نظر آ رہی ہے اس کو ڈیفرنٹ سٹریٹیجی سے انکانٹر کرنا پڑے گا کیونکہ اگر مکمل ناکڈاون کر دیا تو اس کی کوئی سرٹینٹی نہیں ہے کوئی ٹائم لیمٹ تو دیل ہی نہیں ہے کہ کرونا پانچ دن کے بعد ختم ہو جائے گا تو ہمیں مکس اینڈ مائچ سٹریٹیجی کے ساتھ چلنا ہے اور اس میں ہمیں سب کی کاملیشن چاہیے کیونکہ اگر آپ نے سپلائی لائن ختم کر دی آگے ہماری گندوں کی کٹائی کا موسم آ رہے ہیں ہمارے ڈوکٹر سال کی گندوں لے کے رکھ لیتے ہیں جو ہمارے علاقوں میں کٹائی کے بدلے میں وہ اپنے گھروں میں پورے ایک ایک سال کا دانے ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم بھوکے نہیں مریں گے تو اس صورت میں ہم کیا سٹریٹیجی کریں کہ اس علاقے میں زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ رپورٹڈ کیسز ہے وہاں اس کو سٹاپ کریں گے اور جہاں نہیں ہے وہاں ہم ان کو کوشش کریں گے کہ سارے میئرز لیے جائے اور بائی دیک ٹائم اگلے ایک ہفتے میں آپ دیکھیں گے انڈی ایم اے اور چائنہ کی آپس کی جو چال رہی ہے بات ہی تو اس کی وجہ سے ہماری کپیسٹی میں بہت اضافہ ہوگا گوہنر صاحب کی ریکویسٹ میں بھی چائنہ کی گورنمنٹ لاہور میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے ان کی ان کے ایکسپیرمنٹ سے ہم لرن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی تک جو ریزلٹس ہیں وہ کافی بہتر ہیں ہمارے نمبرز اتنے خدا نافاص طرح سے نہیں بڑھے ہیں دوسرے طرف ہم چل پڑیں گے لیکن وہ بات آپ کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا آپ لوگ تشریف لائے لیکن جاتے جاتے ڈاکٹر ازوان اوپل صاحب سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کچھ تھوڑی احتیاطی تدابیر کچھ تھوڑی سی میڈیکیشن کیونکہ تھوڑی سا میڈیکیشن کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کورونا وائرس کا کیور آ گیا ہے نہیں اس کے ٹیسٹ فیز میں ہے وہ پیریس میں بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں ہیومن ٹیسٹ دو فیزز میں ہو چکے ہیں ترڈ فیز میں جاری ہیں لیکن ابھی تک اس کی کوئی ویکسینیشن یا کوئی کیور ایسا ابھی تک نہیں آیا لیکن پھر بھی کچھ عدویات ایسی ہیں جو یوز کی جا سکتی ہیں ان ون وے اور یادر ڈاکٹر ازوان اوپل صاحب سے پوچھتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک کے بعد ڈاکٹر ازوان اوپل صاحب آپ میڈیکل سپیشلسٹ ہیں چیئرمن بھی ہیں اور سی ای او ہیں اسلامباد ڈائیگنوسٹک سینٹر کے میرے خیال میں دو چیزیں جو ابھی تک بودر کر رہی ہیں لوگوں کو وہ یہ ہے نمبر ون کچھ لوگوں میں سمٹمز نہیں بھی ہوتے جو بتایا جاتے ہیں کہ یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے سعید غلی صاحب کو دیکھا ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ان کو کوئی سمٹمز ایس سچ نہیں تھے جو جس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ کرونا وائرس جس کو خدا رخواستہ ہو تو وہ جناب اس کے اس قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی سمٹمز نہیں تھے نمبر ون نمبر ٹو کیسے ہم یہ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایشوز ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے جناب جب تک آپ کو فیور نہ ہو اس وقت تک آپ اپنا ٹیسٹ نہیں کرا سکتے یہ ایک تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے ایک تو یہ بتا دیجئے گا دوسرا اگر ٹیسٹ کرانا ہو تو پھر کہاں سے کرا جائے کیسے کرا جائے اور آپ کی بھی ایک فیسیلیٹی آئی تنک پراببلی اٹس اندر اندر وے وہ کیا فیسیلیٹیٹ کرے گی اسلامباد دیگنوستک سنٹر میں سیکنڈلی پروٹیکشن جو ہے آپ نے خود ایک کریئیٹ کی ہے اور وہ پروٹیکشن فوریور ایمپلائیز آپ نے کریئیٹ کی ہے جو ایک فری آف کسٹ پراببلی اور وہی چیز امریکہ میں دس ڈالر کی یا بیس ڈالر کی ایک میڈیسن جو ہے یا ویکسین کہلیں آپ جو ہے اس کا ٹرائل چلوا ہے اس وقت فرانس میں آپ کے خیال میں وہ کس سٹیج پہ ہے اور کب تک کوئی ویکسین یا میڈیکیشن کرونا کو یا کرونا کے وائرس کو ہیل اپ کرنے کے لیے یا کیور کرنے کے لیے کب تک مارکٹ میں آ سکتا ہے ویکسینز بہت سارے ملک میں بہت ساری کمپنی ایک ریس چل رہی اور وہ بنانا چاہ رہے ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بھی آئے اور اس کو آفر کرے جو لائکلی چانس ہے کم بس کم چھے سے اٹھارہ مہینے لگ سکتے ہیں اس قوانے میں کیونکہ ویکسین نکلنے کے بعد اس کے ٹرائلز میں کافی ٹائم لاجتا ہے اس سے دس ویکسینز بنے ان میں سے شاید ایک ہی چینیز نے بھی کلیم کیا کہ وہ اگلے مہینے تک ریلیس کر دیں گے سو یہ تو ویکسین ہوگی اور یہاں میں چھوڑ سے علاج کے ساتھ بات کو جو جو آپ ایک سوال بیچ میں تھا علاج دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے امیمونیزیشن جو ہم کرتے رہتے ویکسینیشن اس کے اندر دو قسمیں ایک 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 امیمونیزیشن جس کے اندر یہ ویکسین کی آپ نے بات کی ایک ہوتی پیسی امیمونیزیشن جو آج کار بات بھی چال رہی ہے کہ وہ مریض جن کو کرونا ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے ان کے جسم میں اندر مدافعیت کی انٹی باڈیز بنالی ان سے ہم نے خون لیا ہر مریض علاج کے ایک منبع بن سکتا ہے وہ کلی افیکٹی ہوگی لیکن اور پاس میں بہت سری بیماری پیسی امیونیزیشن لیتی ہے تو یہ تو ہی ویکسینیشن اور پیسی امیونیزیشن دوسرے ساتھ دوائیاں یس دوائیاں بہت سری آگئی جب کچھ اس طرح کی ایک دم سے بہا اور کلوروکوین فرانس جو پہلی سٹیڈی تھی آدھو چھوٹا رکھ تھا 30 پیشن جانے کافی ریلائیبل اس کے نیجیزیں نکلا تھا اور اس میں کلوروکوین جو ملیگیا کی پرانی دوائی ہے جو ویسٹ میں ہائیڈروکلورائیٹ کے سارٹ کے طور پر آتی ہے اس لئے کلوروکوین ہائیڈروکلورائیٹ جس میں آپ نے پوچھا تھا کہ پیشنٹ جن کو سائلنٹ ہو یا جن کو خطرہ ہو کے لئے کیا تو کلوروکوین ہمارے ملک میں موجود ہیں ملیگیا کی دوائی کلوروکوین ہائیڈروکلوریٹ کلوروکوین فوسفیٹ موجود ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ لوگ ہائیڈروکوین ہائیڈروکوین دیکھ رہے ہیں تو فوسفیٹ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کی افکیسی کو بھی کمپیرابل ہماری پرانی بکس میں بھی اس کو افکیسی میں ایک منشن کیا گیا ہوا ہے سو آئی سجیسٹ کہ کلوروکوین کو ایک مین سفیل میڈیسن کے طور پر ابھی بھی سامنے رکھنا ہے جب کسی کو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو ابھی تک ریکمینڈیشن آئی ہیں آگ دو پروپر گائیڈ لائنز وہ یہ ہے کہ کلوروکوین ہائیڈرو خلوریڈ چار سو میلیگرام پہلے دن لیلے اور پھر دو سو میلیگرام ہر ہفتے میں چھ ہفتے تک لے سکتے ہیں یا کلوروکوین فوسفیٹ جو ملیریا کی عام دوائی مارے ملک میں تھی آج کل کل تھوڑی سی شورٹ ہو لیکن انشاءاللہ آج جائے وہ دو گوئی ہیں ریکھ پھر ہر ہفتے اس کو لیا جاستے اس زیادہ نہیں لینا ہوتے کیونکہ کچھ مریض دل کے مریض ہوتے ہیں اس لیے یہ پڑا خیال کرنے والا پوائنٹ ہے یہ پیسی آر پوزیٹیو ہو گیا ہوا تھا تو چھے دنوں کے لیے یہ دی گئی ازیترومائسین with کلوروکوین ڈیری ڈیری ڈی 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 جیپنیز کمپنی تھی جسے چینہ میں بڑی یوسفول رہی وہ دوائی اور ابھی وہاں پہ استعمال بھی ہوتی رہی ہے اس غباء میں اور وہ فلیوی پریویٹ ہے فلیوی پریویٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی ایویلیبن نہیں ہے وہ ابھی چینہ میں بھی ایویلیبن ہے امریکہ میں بھی اس کے استعمال کے اوپر فیبلیویٹ میں اس کا ٹیمیکل نم لوں گا فیبلیویٹ جو ہے وہ پاکستان میں اگر یہ چینہ میں ٹرائل پہ گئی تو یہ بھی آج ہے شاید تو یہ ہاؤسپریٹس دیوز کریں گے یہ عام لوگ کو یہ نام سنتے ہیں تو وہ خریدنا شروع کر دیئے نہیں کرنا چاہیے مزید کو دوائیں ایچ ای ڈی کی دوائیاں ہیں کچھ اور انجیکشنز ان جو ٹرائل میں ہیں تو وہ تھوڑا سا میرے خواہد سے چونکہ یہ عام پبلک دیکھی میں ان ناؤوں پہ نہیں جانا چاہوں گا لیکن کلوروکوین از وان پرومیزنگ میڈیسن اچھے جب اس میں جی ربائیں آتی ہیں تو کچھ لان مین سٹریم میڈیسن کی دلائیں بھی سامنے آتی ہیں جس میں آلٹرنیٹی میڈیسن بھی آ جاتی ہے جس میں ہربل بھی آتی ہیں تو ہربل کے اوپر میکہ نے ایک سٹیڈی نکال رہا تھا دوزار تیرہ کی ایک سٹیڈی میں نے نکالی جس کے اندر کورونا وائرس کا جو مرس ایمی آرس میڈل ایسٹ ریسپریٹری سنگلوم ہوا تھا اس میں یہ یو ای بیس کے اوپر اور میڈل ایسٹ پہ تجربہ ہوا وہ کلونجی جس کو ہم کہتے ہیں اور کیمومائل تو اس کے اوپر انہوں نے لیب پراپر سٹیڈی کیا وہ کوٹڈ ہے اور میں نے اس کو کئی کافی جو میں لکھا بھی ہے اس کے اوپر کہ یہ سوشل میڈیا پہ کہ اس کو بھی دیکھنا جائے اور ایک عام سیف سی حرگر دینی طور پہ بھی ہمیں اس کے اوپر حدیث کا حوالہ ہے کہ یہ بڑی یوسفل ریمیڈی ہے اس وقت جو نون میڈیسنل میں ہم دیکھیں وائٹیمن سی اور باقی سپلیمیٹس تو یہ سارا میڈی جوڑکے وہ کہتے ہیں جب آپ کے جنگ دروازے پہ ہے تو آپ نے ہتھیار کام ہو تو جھاڑوں سے بھی لڑنا ہوتا ہے تو اس ویڈی سنیاریو نہ ہو تو اس لیاس میں ساری میڈیسنل کا تھوڑا تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا ابھی ہم آتی ہیں کہ اس کو آپ نے پریونشن کے اوپر کہا پریونشن کے اوپر دیکھیں جو پہلا آپ کا پوائنٹ تھا پریونشن کے اوپر بہت اچھی بات بھی جانے کیا اور میں سب کو اپریشیٹ کروں گا کہ ہمارا ایک حالہ کے ڈیویلپنگ ملک ہے ریسورسز کا ہمیں لیکن اتنی جلدی اتنے محسس کو اتنا انفارم کرنا یہ اپریشیبل ہے ہر ایک اپنا حصہ ڈالا کچھ خامیہ بھی رہنگی ہوں گی لیکن پھر بھی جائے دکٹر میں یہ سمجھتا بھی جائے دیکھو سویپرز کو پتر کے کیا بمواری ہے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اب اس میں چیزیں ایسی ہیں جو ہیلتھ کیر اور باقی لوگوں کو اویرمیس تو ہے مہیہ نہیں ہے مثال کے طور پر چونکہ میں ڈیاغنوستک سینٹر کو کار رہا تھا ہمارے پاس بول سٹاف ہیں ہیلتھ کیر والے تو ایک فل فیس ماس گاتا تھا جو میں بھی آپ کو بتاؤں جس کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ دنس ڈالر کا تھا مجھے امپورٹ کرنے میں پرابلم تھی مجھے خریدنے میں پرابلم تھی میں ویلنگ تھا کہ میں گاؤں وہ ہمیں اپنے ان ہائو سے رسورسے سے بنایا ہے مچ بیٹر اور آرمس فری تو وہ آپ شیئر کرتے ہیں کہ لوگ بنائے خاص طور پر ہاؤسوٹی میں آپ کو جی بالکل وہ اس میں اس کے لوگا جو ٹائی ویکس سوٹس ہیں یہ بالکل نہیں ملوئے تو ہمارے پاس مسئلة تو ہم نے اس کا بنایا اس کے ساتھ پراشوٹ کے ڈریس کے ساتھ پراشوٹ کا جو ڈریس ہے اس کے اوپر ہم دوسرا ٹائبک سوپ پینا کے جو پورا جرس پوریس ہوتا ہے ہم کافی کر سے اس کے علاوہ N95 ماسک ہر جگہ مہیا نہیں ہے تو ایک بڑا سادہ سے میں اکسر لوگوں کو بتاتا ہوں عام سرجیکل ماسک اس میں ایک ٹی شر کے دوسرا سرجیکل ماسک رکھیں تو اس کی گریڈنگ کافی بہتر ہو جاتی ہے نہ کہ N95 تو میں نہیں کہوں بڑکوائی گوڈ تو یہ چھوٹی چھوٹی پیدا بھی پرستے ایک چیز جو ہم ہو جاتے ہیں چھوٹے سے پوائنٹ سے اس کو فرمائٹس کہتے ہیں یہ میڈیکل ترم ہے فرمائٹس ہے ہر وہ چیز اب یہ پہن ہے میں نے اس کو پکڑا ہوا مجھے اگر کرونا ہے تو یہ فرمائٹ ہے اس کو جو بھی چھوڑ گا تو جو کامل چھونے والی چیزیں ہیں دروازوں کے ہینڈلز ہو گئے کرنسی نوٹس خاص طور پر جو بہت زیادہ تیز اسی لئے آپ نے دکھا کہ جو بینکس میں پورا پورا سٹاف ہو گیا تھا تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے بچے فرمائٹس سنیوں بچے ٹرانسپیٹر ریکٹرز ہیں کیونکہ وہ اس سے امٹومیٹک رہتے ہیں بلکل سے گھر میں جاتے ہیں تو پورا سبیش میں گیپ سے میں نے کہا یہ بھی ساتھ کرتا جاؤں بلکل ٹھیک بہت چھکی ہے ڈاک صاحب آپ نے بڑا یہ آپ نے ڈیٹیل میں ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ڈاک صاحب لیکن جب بھی ضرورت پڑے گی یا میرے پاس کوئی ایمیل یا میرے پاس کوئی کوئیری آتی ہے تو ڈیفنیٹلی آئل سجیسٹ جوز پیپل کے آپ سے کانٹیکٹ کریں کیونکہ آپ نے جو میڈیکیشن کی جو آپ نے یہاں پہ اگزیمپلز دی ہیں دو دی ار نوٹ ہنڈڈ پرسنٹ کیور آف آہ کرونا بٹ دین اگین آپ نے جو اپنی آہ میڈیسن جو پڑی ہے اور جو بکس میں موجود ہیں اگزیمپلز ان کو کوٹ کرتے ہوئے آپ نے کہا ہے اور آپ نے بڑا کلیر کلیر بات کی ہے کہ دین اگین اس کو پریونڈ کسی حد تک کر سکتی ہے میں غلق تو نہیں کہہ رہا ڈاک صاحب بلکل ایسی کہ بلک اتنی زیادہ ریلائیبل تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے پاس کلوروکوین ایسی آئی ہے جیسے ملیریا کے وقت اس نے آکے انسانیت کو ریسکیو کیا تھا سو ایٹیز ای ورپنفل میڈیسن میسنج اس میں ایک یہ تھا کلوروکوین ہائیڈوکنورائیڈ کے ساتھ کلوروکوین فوسفیٹ بھی ایفیکٹل ہے تو لوگ پینک دوسرا یہ تھا کہ دل کے مریض جو میں نے بیچ میں کہا وہ کیا کیا ایک میں چھوٹا ساڈ ڈائیگنوستک پہ ایڈ کرنا چاہوں کیونکہ مجھے بہت کوری ازاری ابھی بھی مجھے تھوٹی جار پہلے فون آئے تھا تشخیص دو کھوٹس ممکن ہے اس کی جو آپ نے بیچ میں سوائل بھی ریس گیا ایک ہم کرتے ہیں جس میں موز اور تھوٹسے سواب لیتے ہیں یہ سواب ہم ایک مشین پہ انیلائز کرتے ہیں جس کم کرتے ہیں پی سی آر ٹیسٹ یہ گولڈ سٹینڈر ٹیسٹ ہے ایون ہمارے پاس اس کی سپلائی لائن دنا ہم نہیں آفر کر پا رہے حالانکہ فیسیلٹی فل تیار کھڑی لیا ایٹس جس ای فیول اس گاری کا کہ وہ چلنا شروع اور ہم آفر کر سکیں نمبر ایک دوسرا ٹیسٹ جس کو ہم جرح سیکنڈ گریٹ کرتے تھے وہ کافی حد تک بیچ میں آ گیا ہو گیا ہے بلڈ سرالوجی ٹیسٹ بلڈ سرالوجی ٹیسٹ جو ہے یہ ہم پندرہ منٹ سے لے کے بیس پچیس منٹ میں آفر کر سکتے ہیں اور اس کی چھوٹے چھوٹے نیگیٹی پوائنٹس تو ہیں لیکن پوزیٹی پوائنٹس بہت زیادہ ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمیں فوری طور پر بلڈ ٹیسٹ اوپر جانا چاہیے جس کے اندر ہم میسیس کو سکرین کر سکتے ہیں اس میں بلڈ ٹیسٹ لے کے ایک چھوٹی سی پیٹ ہوتی ہے اس کو ہم پرفارم کر کے within no time گھنٹے کے اندر مریض کو رزلٹ دے سکتے ہیں اور اس میں تین چیزیں ہم بتا سکتے ہیں جس میں تھوڑی سی کمی رہے ایک ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کرونا ابھی ہوا ہے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ کرونا ایکسپوزر ہوا ہے ٹو پرشنٹ پاس مینس ہو سکتے ہیں ٹی پرشنٹ دوسرا وہ کہ جو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کا ہم بتا سکتے ہیں کہ آئیت کے اندر امیونٹی آگیا ہم ان کے یوز کر سکتے ہیں اس پیسیڈمنیزیشن کے لئے کہ آپ تو ہمارے لیے علاج کے ذریعہ ہو سکتے ہیں اس برک کو علت کر سکتے ہیں ہم نے فرمزم پل ستر پیشنٹ پکڑے اس سکتر میں سے ہمیں اس ٹیس سے نکال لیا کہ یہ مریض ہو جائے ہیں یہ تو دیمار ہو رہے ہیں ان کو جلسین لگے ان کو کوئی علامات نہیں ہیں ان کو علت کر دیں ہم کہتے ہیں چاندیس مریض اچھ ہیں جن کو کبھی کرونا ہوا تھا اور ان کے لینٹی باڈیز ہیں ان کے اگریس لے لیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں باکے مریضوں کے لئے ٹی جی 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 پاسٹو بائے گا ٹی سرے جن کا کچھ نہیں ہے ان قرام کے لئے آپ کو ہم بعد میں دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بلڈ ٹیسٹ ہے سکریننگ ٹیسٹ اس کو ہم کہہ دیں سرلوجیکل ٹیسٹ آئی جی جی آئی جی ایم ٹیسٹ ٹھیک ہے ڈاکٹر پڑی ڈیٹیل میں آپ نے ساری چیزیں ہماری سامنے رکھ دی بہت بہت شکریہ آپ کا جاتے جاتے ایک اور چیز آپ کے ساتھ شہر کرتا چلوں بریٹش پرائیم نیسٹر جو ہے ان کا بھی کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہوا ہے وہ پوزٹیف آ گیا ہے فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ